کہ ایک دن الیکشن ہوں لیکن نیشنل اسمبلی کے الیکشن نیشنل اسمبلی کو توڑ دی جائے تاکہ وہ پھر اکھٹے الیکشن آ سکیں دیکھیں کہ پہلی دفعہ چطرالی صاحب نہیں کہہ رہے یہ رانہ صلی اللہ یا تمام لیٹرز پی ڈی ایم کے ان کے سب کے آپ گرہ سٹیٹمنٹ اٹھا لیں انہوں نے تو کھل کے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو جنرل الیکشن چاہیے آپ دونوں اسمبلیوں کے اسمبلیاں ڈیزولو کریں اور ہم سے اگلے ہی دن دوسرا الیکشن لے لیں ایک تفہہ نہیں تمام لیٹرز نے بار بار کہا جب عمران خان صاحب یہاں اپنے اوپر خاتلانہ حملے کے بعد راولپنڈی میں آئے تو راولپنڈی میں اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ اگلے مہینے میں توڑنے جا رہا ہوں اس سے پہلے یہ ایک مہینہ ہے میرے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں کچھ ٹائم آپ لے لیں کچھ ٹائم ہم چھوٹ لیتے ہیں نہیں چوروں کے ساتھ تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے کہ چور تو دارے وہ اپنا مانگیں گے کیا نام ہے نارو مانگیں گے لیکن ڈیٹ کے لیے تو بیٹھ سکتے ہیں نا اس نے کہا ہے کہ ڈیٹ کے لیے میرے ساتھ بیٹھیں میں آپ کو ایک مہینہ کا ٹائم دے رہا ہوں ایک مہینہ اس نے انتظار کیا اور اس دوران انہوں نے کیا کیا جواب کیا دیا انہیں کہا جی وہ ہم نے اپنی بات سے مکر گئے ہیں پہلی بات دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہ رہے ہیں اچھا ہے کہ آپ اپنی سملیاں توڑیں ہم نہ آدم اعتماد لائیں گے اور نہ ہی ہم ڈیلے کریں گے ہم آپ کی سملیوں کے الیکشن کرا دیں گے واقعہ جو ہی یہ میٹر گیا تو انہوں نے پنجاب سملی میں سب سے پہلے آدم اعتماد جمع کرا دیا صرف اعتماد ہی نہیں کرایا ساتھ ہی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا اپنے گورنر کے ذریعے پھر اس کو فارق کر دیا پھر میٹر کورٹ میں گیا مہینہ اس دوران مزید ڈیلے ہو گیا اس ڈیلے کے بعد جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا پھر جب اسملیاں دونوں ڈیزول ہو گئیں تو انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کرا دیں گے مہینہ گزر گیا ڈیلے مہینہ گزر گیا کوئی الیکشن نہیں جی ہم تو الیکشن سے بھاگنے شروع ہو گئے